اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حل چال ہے امیر ہے آپ سب لوگ کھیڑیے سے ہیں اور اپنے اپنے گھڑوں میں محفوظ ہیں ناظرین آج کا جو نقش ہے وہ نہایت جلالی عمل ہے ناظرین اس کا کرنے کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے اور یہ نقش بھی بہت ہی زیادہ آسان عمل ہے ناظرین جہاں تک مجھے لگتا ہے اور جہاں تک ہم نے اس نقش کو عزمائی ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اس نقش کے بعد آپ لوگوں کسی اور نقش کی ضرورت پڑے گی ناظرین اس کا جو طریقہ کار استعمال کرنے کا وہ بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے انشاءاللہ اس عمل کو آپ کریں گے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو ناظرین اس کا جو طریقہ کار ہے انشاءاللہ میں یہ نقش کمپلیٹ کروں آپ کو بتاؤں گا کس دن لکھنا ہے کیا کرنا ہے اس کا میں مکمل طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا تو ہمارے اس عمل کی اجازت کے لئے اور ہمارے جو پرانے عملیات ہیں ان کی اجازت کے لئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کر دے تاکہ آپ لوگوں کو اجازت بھی مل جائے اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہو اور ہمارے عملیات بھی آپ تک باوقت پہنچتے رہیں تو جی ناظرین ہم میں اس نقش کو شروع کرتا ہوں اور میں آپ کو ایسے واضح کر کے بھی دکھا دوں گا تو پہلے ہم اس نقش کو لکھ لیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو واضح طور پر اس کو دکھا دیتا ہوں تو ناظرین اس کا ایک مکمل ایک چھوٹا سا پیٹرن ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین آپ نے یہاں پہ آئین لکھنا ہے اور گیانہ مرتبہ لکھنا ہے دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ ناظرین یہ نقش ہم نے شروع کر لیا ہے اور گیارہ مرتبہ آئین بھی لکھ لیا ہے اب آپ نے ناظرین اس کو ایسے گھما لینا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے گیارہ مرتبہ آئین کو لکھنا ہے تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ یہ ہو گیا اب اس کو ایسے کر لیں اب یہاں پر بھی آپ نے گیارہ مرتبہ آئین کو لکھنا ہے چار پانچ چھ سات آٹ نو دس اور یہ گیارہ یہ ہو گیا ناظرین اب یہاں پر بھی آجیں اور یہاں پر بھی آپ نے گیارہ مرتبہ آئین کو لکھنا ہے ٹھیک ہے ناظرین تو انشاءاللہ یہ مکمل ہوتا ہے تو آپ کو واضح طور پر بھی دکھا دیا جائے گا سات آٹ نو دس گیارہ لہو ناظرین یہ مارا نقشہ آدھا مکمل ہو گیا ہے اب یہ جگہ اور یہ جگہ آپ نے یہاں پر کچھ نہیں لکھنا اور اس والی جگہ پر آپ نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے پانچ دفعہ میم لکھنا ہے کتنی دفعہ پانچ مرتبہ مرتبہ پھر تین مرتبہ ہے کو لکھنا ہے آپ نے اور پھر پانچ مرتبہ آپ نے میم کو لکھنا ہے یہ والا بھی مکمل ہو گیا ہمارا اب ادھر آجیں اس والی اس کے بلکل سامنے والا جو ہے وہاں پر بھی آپ نے پانچ مرتبہ میم کو لکھنا ہے اس کے بعد تین دفعہ ہے ہے اور پھر ناظرین یہاں پہ میم کو پانچ مرتبہ مرتبہ لکھ دینا ہے تو ناظرین یہ چیز بھی مکمل ہوگی یہ چیز بھی مکمل ہوگی یہ بھی مکمل ہوگی یہ بھی مکمل ہوگی اب رہے گا درمیان میں درمیان میں ناظرین آپ نے سواد لکھنا ہے سواد کتنی دفعہ لکھنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ناظرین یہ بھی آپ نے گیارہ مرتبہ لکھنا ہے ایسے اس کو پھیڑتے جائیں اور اس کو لکھتے جائیں ایک دو تین چار پانچ چھے ہو گیا سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ ناظرین یہ چیز بھی ہم نے لکھ لی اب اب ہمارا نقش یہاں تک ہو گیا مکمل اب رہے گی صرف نام کی باری فلان بن فلان اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے پھر یہاں پہ سینٹر پہ آپ نے لکھنا ہے آلا حب اور پھر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فلان بن فلان یہ چیز آپ نے یہاں پہ آپ نے اپنے محبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں اس حمل کو اگر عورت کر رہی ہے تو وہ پہلے اپنا یہاں پہ نام لکھے گی اپنی والدہ کا نام اور اس مرد کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگر لڑکا کر رہا تو وہ یہاں پہ لکھے گا اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور یہاں پہ اپنی محبوبہ کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگر آپ لوگوں کو اپنی اس کی محبوبہ اپنی محبوبہ کی والدہ کا نام نہیں پتا تو بنتے ہوا لگا ہوئے آپ بنتے ہوا لگا ہوئے بنتے ہوا لگا ہوئے بنتے ہوا لگا ہوئے ٹھیک ہے ناظرین اب آگے جی اس کے طریقہ کار کی جو ہے استعمال کرنے کا وہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں اب ہم اس کو ایسے واضح طور پر آپ لوگوں کو یہ نقش بھی دکھا دیتا ہوں اب ناظرین اس کا میں بتاؤں آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین یہ نقش آپ نے منگل کے دن لکھنا ہے منگل کے دن لکھنا ہے اور زوال کے ٹائم لکھنا ہے دن کا ہو یا رات کا ہو زوال کا ٹائم ہونا چاہیے اس میں آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے اور آپ نے زوال کا ٹائم لکھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے تو آپ نے اس کو سات نقش اس کے لکھنے ہیں کتنے نقش سات نقش لکھنے ہیں تو ناظرین جب آپ سات نقش کمپلیٹ کر رہے گا جتنا مرضی ٹائم لگ جئے ٹھیک ہے ساتھ نقش آپ نے لوگوں نے اس کو لکھنے ہیں زوال کے ٹائم بیاننا بے شخص زوال کا ٹائم ختم ہو جائے لیکن آپ نے لکھتے رہنا ہے آپ نے ساتھ نقش کمپلیٹ کر کے اٹھنا ہے جیسے ہی آپ کے ساتھ نقش کمپلیٹ ہو جائیں گے نام وغیرہ آپ لوگ لکھ لوگے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ناظرین ایک جو تویز ہوگا ایک تویز آپ نے اس کو وزن کے نیچے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے دوسرا تویز جو ہوگا اس کو نہر میں بہا دینا ہے تیسرا تویز جو ہوگا اپنے وران جگہ جو ہوگی وران جگہ اس میں آپ نے اس کو دفن کرنا ہے اور جو چوتھا تویز ہوگا اس کو ناظرین آپ لوگوں نے قبرستان میں دفن کرنا ہے اور جو تیسرا پانچوہ اور چھٹا اور ساتوہ نقش ہوگا اس کو جلا کر آپ لوگوں نے اپنے محبوب کے راستے میں گرا دینا ہے اگر آپ پلا سکتے ہو اپنے محبوب کو پلا بھی دیں ایک نقش ٹھیک ہے اور باقی اس کے راستے میں گرا دیں ناظرین اس کا تھوڑا سا طریقہ استعمال کرنے کا مشکل ہے لیکن ناظرین اگر آپ لوگوں نے اس کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو اگلے عملیات کی ضرورت نہیں بڑھے گی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور مجرب عمل ہے تو ناظرین ہمارے اس عمل کی اجازہ کے لیے ہمارے پرانے عملیات کی اجازہ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو مارے عملیات کی اجازہ بھی مل جائے اور مارے عملیات بھی آپ تک باوقت پہنچتے رہے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں